کیسا ہے یہ پرفیوم؟ بات کرتے ہیں اس انٹر کے بعد سمسکر دوستو آپ کے سواگت ہے پرفیوم گیان میں میرہ نام ہرپیت آج کے ویڈیو میں ہم ویلن کے سنیک پرفیوم کے بارے ہم بات کریں گے خوشبو پرفارمنس اس کے دام کے حساب سے اس کو خریدنا ایک صحیح آپشن ہوگا کہ نہیں ہر چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے بسے اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرفیوم گیان کا آپ کو کام کام کا لگے تو آپ کنسیڈرہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا لائک کر دیں گے اس ویڈیو کو تو یوٹیوب تھوڑا اس کام کو اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ کمیونیٹی اور بڑی بنے گی مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اس کے پریزنٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں سیمپل سی بوٹل ہے لیکن ایلگنٹ بوٹل ہے سامنے ایک کمپنی کا نام ہے ویلن لکھا ہے یہاں پہ پرنٹیڈ ہے ایک سنیک سنیک لکھا ہے آدھے پارفوم کانسنٹریشن ہے گریڈینٹ ہے نیچے ڈارک اوپر تھوڑا لائٹ لال کلر کی بوٹل ہے اگر اوپر دیکھیں گے نیچے تھوڑا مرون لگتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نیچے ایک سٹکر ہے جس پہ کانسنٹریشن اور تھوڑی انفرمیشن ہے جو کیپ ہے وہ پلاسٹک کی کیپ ہے ہلکی کیپ ہے ایڈمائزر بھی اس کا پلاسٹک ہی ہے ہلکا ہے اگر آپ سپریئر دیکھیں تو سپریئر ٹھیک تھاک ہے آپ پورا سپریئ بھی کر سکتے ہیں ہاف سپریئ بھی جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سٹیف ہے تو یہاں پہ جیسے دبانے میں ایسا بہت ایسا نہیں ہے کہ جیسے مہنگے پرفیوم کے جس طریقے سے تھوڑے سموث ہوتے ہیں ایڈمائزر ایسا نہیں ہے لیکن سٹل میں کہوں گا کہ پورے سپریئ پہ آپ کو ڈیسنٹ کلاوڈ مل رہا ہے میسٹ سہی ہے ایسا اس کے سٹیکر پہ جو انفرمیشن ہے جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تھوڑا ساٹھ پٹا کچھ لگا اگر آپ کو دیکھ پائے یہ نیچے ایڈمائزر ایڈمائزر 95% ہے اور کانٹینٹ کہتے ہیں یہ 83.66% اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈمائزر پارفوم کانسنٹریشن ہے یوشولی ایڈمائزر پارفوم کانسنٹریشن میں 15 سے 25% کے بیچ میں پرفیوم ایڈمائزر کیمیکل کا ریشیو ہوتا ہے تو ان کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایلکوہول اگر 95 ہے تو لگ بھگ 5% شاہد ریشیو ہے پر پرفیوم کا کچھ کہہ نہیں سکتے ایڈیٹی ایڈمائزر پارفوم میں لگ بھگ 10 سے 15% کے بیچ میں ہوتا ہے یوشولی ایسے یہ کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑا ساٹھ پٹا لگا یہ یوشولی ہوتا ہے 80% 75% آدے پارفوم کانسنٹریشن کے لیے لیکن مجھے نہیں پتا یہ ایرر ہے یا پھر شاید 5% ہی اس میں ایرومہ کا اینکل کا استعمال ہے اس کے خوشبو کے بارے بات کرتے ہیں ویسے آن لائن دیکھیں گے تو کمپنی کہتی ہے کہ اس میں اوزونک لیمن نارولی پچولی روز وانیلا ماسک ایمبر جیسے نوٹس کا استعمال کیا گیا ہے لیکن جب اس کو میں نے پہلی بار سپری کیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میری ناک خراب ہو گئی ہے کیونکہ میں کچھ بھی آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا لگ بھگ 5 منٹ تک ایک بہت ہی سنثیٹک بہت ہی کیمیکل جیسی خوشبو تھی بہت ہارش خوشبو تھی لیکن ڈرائی ڈاؤن میں اگر تھوڑا سا مطلب 5 منٹ بعد ہی تھوڑا بہت ایسا لگا کہ سٹرسی نوٹ ہے تھوڑا شارپ کچھ فریش خوشبو ہے اس کے بعد 20 منٹ بعد لگ بھگت تھوڑا ایک ڈرائی مسکی سی خوشبو ہے لیکن میں سج بتاؤں تو بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سستے ایرومہ کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے اب یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں لیمن یا پھر ماسک یا پھر ونیلہ ایمبر جیسے خوشبو آتی ہے اور سچائی یہ بھی ہے کہ اگر آن لائن یہ چاہتے کمپنی تو اس میں نٹمیک بھی ڈال دیتے اور میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ نٹمیک کی بھی خوشبو آتی ہے کیونکہ کافی کچھ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں آن لائن ہی اگر مجھے نٹمیک دے دیا جائے الگ سے صرف اس کا ایرومہ کیمیکل تو شاید میں نہیں بتا پاؤں گا کہ نٹمیک ہے سیڈر بھوٹ ہے تو یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کی میں کوشش کرتا ہوں پرسنلی کی تھوڑا ذمہ داری سے اور ایمانداری سے آپ سے یہ کہوں کہ اس میں نوٹس پتا نہیں چلتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس یہ پرفیوم ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے پرفیوم خوشبو ایک سبجیکٹ سا میٹر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پسند ہو کسی اور نہ پسند آئے مجھے کوئی پرفیوم پسند آ سکتا ہے وہ آپ کو پسند آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو بڑی باتیں کلیم کی جاتی ہیں مسٹیریus دارک انٹینس اور ماسکولین ایسا لگتا سرکاروں کا مینیفیسٹو ہے لیکن جب آپ خریدتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایک پروڈکٹ ہی ہے کچھ باتیں سچ لگتی ہیں کچھ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایمبیلش کی گئی تھیں اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ خوشبو ہے بہت یونیک نہیں ہے یہ یونیک بھی کہتے مجھے لگتا ہے سیمپل سی خوشبو ہے شارپ خوشبو ہے ووڈی element تھوڑا سا ہے تھوڑا سا ڈرائی ونیلہ جیسا محسوس ہوگا ڈرائی ڈاؤن میں ڈیزائن ڈیش کلون بنانے والے کمپنیز سبھی ایروم کمیکل کا استعمال کرتے ہیں سنثیٹک اور نیچرل کمائن کر کے بھی استعمال کرتے ہیں بات یہ ہے کہ 100% نیچرل نوٹس کا استعمال کر کے ایک پرفیوم بنانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہت یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی سستے ایروم کمیکل کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ مارکٹنگ میں پی کرنا ہے پھر برینڈنگ میں پی کرنا ہے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو ہر جگہ خرچہ ہو رہا ہے تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ سستے ایروم کیمیکل کو یہ پوفیوم بنایا گیا ہے خوشبو بری نہیں ہے لیکن اگر آپ compare کریں اچھے designer نیش یا پھر ایون میڈل ایسٹن پوفیوم سے تو آپ محسوس کر پائیں کہ کافی چیزوں میں یہ لیک کرتا ہے جیسے کی بیلنس نہیں ہے اور شارپ ہے سنثیٹک کافی ہے کافی آرٹیفیشل خوشبو ہے اس کے خوشبو کو اگر مجھے آپ کو سمجھانا ہو تو glass cleaner ساتھ ہے سپری bottles آتی ہے آپ ایسا ہی ایمیجن کریے سنثیٹک سی خوشبو ہے شارپ فریش خوشبو ہے سٹرسی خوشبو ہے اسی میں تھوڑا اور ایروم کیمیکل مسک کا ملا لیجیے تھوڑا سا vanila ملا لیجیے اور پچولی جیسا herbaceous تھوڑا سا note ملا لیجیے اس کے استعمال کے سرف indoors مجھے لگتا ہے باہر استعمال کریں گے تو آدھے گھنٹے بعد یہ خوشبو فیڈ ہو جاتی ہے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں چلے گی اس کی مجھے masculine خوشبو لگتی ہے تو mail کے لیجیے suggest کروں گا بہت basic generic سے کچھ بو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ date تھوڑا سپیشل ہوتا ہے تو تھوڑی unique یا کوزی inviting سے کچھ زیادہ بہتر رہے گی اس کے performance کے بارے ہلکی performance ہے 3-4 گھنٹے لانجیویٹی سکن پر رہتی ہے کپڑے پر 5-6 گھنٹہ رہے گا لیکن projection جب آپ move کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے لیکن کافی close to skin ہو جائے گا تو میں overall کہوں گا کہ ہلکی performance ہے تو نشکرش کہنے گلتا ہے اس کے دام کے حساب سے جب online میں دیکھ رہا تھا 699 روپے کہ یہ مجھے ملا usually یہ 500 500 600 تک کبھی ملتا ہے کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ original خوشبو ہے clone نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک generic ایسی خوشبو ہے جو آپ نے کبھی کبھی نہ کبھی experience کی ہوگی تو آپ کمن ہے کون خرید سکتا ہے اگر آپ کنر ایکٹر یش کے اچھے فین ہے یا پھر آپ کو کمرش بہت پسند آیا اس کی برینڈنگ اس کا بارٹل پسند آیا تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ خوشبو بہت بری ہے خوشبو ٹھیک ہے لیکن بس یہ ہے کہ پرفیوم کے حساب سے اور پارفوم کونسنٹریشن کہنے کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ چیز ہے نہیں جو یہ کلیم کر رہے ہے لیکن مرضی ہے اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو شاید اس کے دی چھوٹے بھی آتے ہیں 20 ایمیل بھی آتا ہے کارید کے دیکھ سکتے ہیں میں بے شک ساتھ سو روپے کا تو ریکمینڈ نہیں کروں گا ڈیل پہ کبھی مل جائے پانسو ساڑھے چار سو تو کنسیڈ کر سکتے ہیں آپ کا چوائس ہے میں پرسنل ریکمینڈ نہیں کروں گا اس پرفیوم کو کیونکہ مجھے کافی بیسک لگتا ہے اور ایک بار اس ویڈیو کو یا آپ کو کیسا رکھتا ہے یہ پرفیوم چلی میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ نہ خیال رکھیں سوش ملوں گا